پھر وہ جواب دیں گے آپ کو خود آپ خلٹا جائے بتا رہے ہیں کہ پلانے نے یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا کیوں اس کی کیا وجہ ہے آپ ان سے سوال کیجئے نا اگر وہ نہ مانے کوئی اور بات کریں تب کہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں یہ ہے میرے پاس بلیک این وائٹ پروف یہ آپ کا موقف ہے آپ کی جماعت کا اگر ابھی میرے لیے مجھ سے مانگ لے چنگز خان یا کوئی اور ساتھی جو جماعت احمدیت سے ہے کہ یہ بات آسکانی صاحب آپ نے کہاں سے کی میں وہ فتوہ ان کے سامنے ابھی سکرین کے سامنے لے آؤں گا اتنی سی بات ہے سمجھ رہے ہیں میری بات کو اب سوال کیجئے آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو پیر صاحب میرا سوال نہیں تھا میں آپ کو صرف عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سوال آپ سے ابھی کیا گیا ہے یہی سوال کیا گیا تھا ایک جواب آپ نے دیا ہے ایک جواب مرزا صاحب نے بھی دیا تھا کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ مرزا صاحب کا جواب بھی سن لیتے اگر تو یہ مرزا صاحب کو فیصل صاحب مانتے ہیں ان کی باتیں ان کی کتابیں ہر چیز مانتے ہیں تو ان کو کہے کہ دے دیں وہ دلیل جو دینا چاہتے ہیں اگر نہیں مانتے تو ان کو کہے جو دلیل انہوں نے رکھی ہے ہم خود اس کو جانتے ہیں اور دیکھ رہیں گے کہ انہوں نے کیا دی فیصل صاحب آپ کے کوئی سوال ہے اپیر صاحب نیچے فیورٹ فورٹی نائن صاحب ریکویسٹ ڈال رہے ہیں آپ کو اچھا ٹھیک ہے اپیر صاحب میں نیچے بیٹھتا ہوں فیورٹ فورٹی نائن صاحب میرا میرا سوال میرا سوال جو ہے وہ وہ سوالے سے ریلیٹر تھا جس کو آپ نے پڑھنے کی جازت نہیں دی تو پھر آپ کو میرا سوال کیا سمجھ آئے گا پیر صاحب پڑھنے کی جازت کسی کو نہیں ہے جب تک ضرورت نہیں پڑھے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی جا سکتی میں نے کب پوچھا میں نے کب پوچھا جو آپ سے سوال کیا گیا تھا آپ نے کہا آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے پھر اسی سوال کا جواب دیا نا آپ نے فیصل بھائی انہوں نے آپ سے یہ سوال کر لیا چنگیز خان نے کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں اللہ نے تو بھی یہ طاقت کہاں سے دی آپ کو جواب دینا چاہیے دکھانے لگاؤں نا کہ یہ طاقت مرزا صاحب کو کس طرح ملی تھی وہ طاقت دکھانا چاہ رہا ہوں یہ جگڑے والی بات ہو جائے گی نا آپ جگڑے والی بات مت کریں آپ اس کا جواب تسلی سے دے دیں بہت ہی ریلیکس ہو کے اور پھر آپ میں یہ بات ضرور وجود ہو کہ یہی سوال آپ ان سے بڑے اچھی انداز میں کریں تاکہ وہ بھی اچھی انداز میں آپ کو جواب دے دیں لیکن تو تو میمے کر لیں گے تو بات آگے بڑے گی نہیں بھئی اگر آپ یہ سوال کرتے ان سے کہ بھئی ہمارا فتوہ تو یہ ہے اب آپ بتا دیجئے کیا آپ کی نماز ہماری امامت میں ہو جائے گی اگر وہ کہیں ہاں ہو جائے گی کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں فتوہ موجود ہے کہ نہیں ہوگی مجھے معلوم ہے اگر وہ کہتے ہو جائے میں خود ان سے پوچھتا کہ بھئی اس کی کیا دلیل ہے پیش کیجئے کہاں ہے وہ تب وہ بات آ جاتی اور پھر ہم ثابت کر سکتے پھر وہ عبارت کو میں آپ کو کہتا کہ کہاں ہے وہ ڈائری اس سے لے آئیے اور یہ پڑھئے دیکھیں تو صاحب آپ نے جو کہا چنگیز بھائی آپ نے جو کہا آپ نے بات غلط کی آپ کی جماعت کا موقف یہ ہے یہ ہوتی ہے بات اس طرح سے ایسے بے مقصد پڑھ لینا جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو جس سے جگڑا ہو جائے اس کا کیا فائدہ ہے فیصل بھائی کیا میں غلط کہہ رہا ہوں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ جوتا ماری ہے بتائیے جی فیصل بھائی میں تو کوئی ایسا بات نیز نہیں ہوں جو اپنے استادوں کو جوتے ماروں میں تو اپنے استادوں آپ بھائی ہیں آپ بھائی ہیں میں آ کر تھوڑی سے سکھ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیصل بھائی اگر آپ اگر آپ مجھے صرف ایک منٹ دے دیتے نا تو شاید اتنی جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی آپ لیکن آپ نہیں دیتے مجھے منٹ میں کیا کرتے ہیں میں آپ کو ایک منٹ میں دو منٹ دے دوں گا لیکن آپ بغیر کسی ربط کے کوئی اسکین مت پڑھئے فیصل بھائی جس کا وزن نہ ہو بے وزن ہو اس کو مت پڑھئے اپنے بات میں بغیر آپ اس کو کیسے بے وزن کہہ سکتے ہیں آپ کو علام ہو رہا ہے کہ میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ کو علام ہو ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کو دو منٹ دے دی جاتے ہیں معذرات کے ساتھ جو کرنا ہے آپ کیجئے یہ ذرا سنیے گا یہ سنیے گا غیر احمدیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھنے اور احمدی لڑکیوں کا رشتہ نہ دینے کے متعلق احکامات اب ذرا احکام سن لیں حضرت مسیح مہود نے اس سلسلے میں خدا سے علم پا کر جماعت کی تنظیم اور تربیت کے متعلق دو مزید احکامات جاری فرمائے یعنی اول تو آپ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ آئندہ کوئی احمدی کسی غیر احمدی کی امامت میں نماز ادا نہ کرے بلکہ صرف احمدی کی اقتداء میں نماز ادا کی جائے یہ حکم ابتداء اٹھارہ سو اٹھانوے میں زبانی طور پر جاری ہوا تھا مگر بعد میں انی سو میں تحریری طور پر بھی اس کا اعلان کیا گیا اور آپ کا یہ فرمان جو خدای منشا کے تحت تھا اس فکمت پر مبنی تھا کہ جب غیر احمدی مسلمانوں نے آپ کے دعوے کو رد کر کے اور آپ کو جھوٹا اور مفتری قرار دے کر اس خدای سلسلے کی مخالفت پر کمر باندی ہے جو خدا نے اس دنیا میں اس دنیا کی اصلاح کے لیے جاری کیا ہے جس سے دنیا میں اسلام اور روحانی صداقت کی زندگی وابستہ ہے تو اب ذرا سن لیجئے پیر صاحب تو اب وہ بات کے مستحقی نہیں رہے کہ جو شخص جو حضرت مسیح مود پر امان لاتا ہے وہ آپ کے منکر کی آپ منکر ہیں نا مرزا صاحب کہے کے نہیں ہیں مرزا صاحب تو پھر یہ آپ کے لیے ہی ہے منکر کی امامت میں نماز ادا کرے نماز ایک اعلیٰ درجہ کی روحانی باہدت ہے اور اس کا امام گویا خدا کے درمار میں اپنے مقتدیوں کا لیڈر اور زہیم ہوتا ہے جو شخص خدا کے ممور کو رد کر کے اس کے غزب کا مورد بنتا ہے وہ ان لوگوں کا پیش راد نہیں ہو سکتا جو اس کے ممور کو مان کر اس کی رحمت کے آتھ کو قبول کرتے ہیں اب انکر آپ یہ بتائیں یہی چیز جو ممور کی جماعت جس کی ہدایات دے رہی ہے سلسلہ ایم دیا کہ صفحہ ایٹی فائیو ایٹی فور کے اوپر اور مزید بنا میں آپ کو یہ مرزا صاحب کے علامات سے دکھا سکتا ہوں جس کا انہوں نے اللہ سے امر پاکے یہی چیز بھائی جان سن لیجئے آپ کے دو منٹ ہو گئے میرے محترم بھائی اچھا دیکھیں میرے محترم میرے بڑے بھائی صدقابل احترام آپ نے ایسی بے وزن بات کی کہ اس کا کوئی تک نہیں بنتا ہے یہ پورے ڈائری میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو مخالفین ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھو گے کہ نماز نہیں ہوگی یہ دکھائیے 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 تو alam دکھاتا ہو دکھائیے کہاں لکھا ہوا ہے سنیے گا سنلیں بات کو بے وزن کر دیا آپ نے ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں آپ بات کو بے وزن مت کیجئے جو بات ہے جو عبارت ہے اس کو بے وزن مت کیجئے دو عبارت ہیں کل آپ نے پیش کی بے وزن آج آپ نے نماز ہوتی نہیں ہے ان کی آپ کہہ رہے ہیں کہ کمال ہے بے وزن عبارت کہاں لکھا ہوا ہے کہ منکرین کے پیچھے نماز نہیں ہوگی وہ دکھائیے دکھائیے یہ ذرا ٹھہر جہاں میں آپ کو ابھی یہ میں آپ کو بھی دوبارہ سکین لگا کر دکھاتا ہوں پھر آپ پڑھ کے تسلی سے مجھے دکھائیں گے آج آپ پڑھیں گے آپ پڑھیں گے آپ پڑھیں گے آج سکر میں ایک منٹ دیں گے مجھے اچھا ٹھیک ہے اچھا فیصل بھائی معذرت کے ساتھ پیر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے فیصل بھائی تھوڑا سا خاموش رہتے ہیں جی آج آئیے میاں صاحب اچھا ایک تو پہلے تو میرا تھوڑا سا یہ مقصد ہے کہ اتراز نوٹ کر لیجئے کہ ابھی چنگیز صاحب نے ایک پندرہ منٹ پہلے ایک میسیج لکھا تھا تو آپ کے موڈیٹر آفیس علیمان صاحب نے اسی وقت مقصد ایکشن لے لیا تھا ابھی میں پچھلے دس پندرہ منٹ سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کے لوگ جتنی گالیاں ہو سکتی ہیں اور کپی پیسٹ پہ کپی پیسٹ کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کون سی ہے نا کہ جسے آپ پیسا میں کال پہ تھا ہاں ہاں بلکل آپ کال پہ ہوں گے یا آپ چائے پینے چلے گے ہوں گے آپ نماز پڑھ لے ہوں گے جب کوئی احمدی کہیں سے ہوگا آپ پاتال میں بھی ہوں گے تو وہاں بھی آپ کو خبر چلی جائے گی کہ کسی احمدی نے غلط بات لکھ لی ہے یا میں کل بھی نوٹ کرتا رہا ہوں اور آج بھی ابھی ایک گھنٹے سے نوٹ کر رہا ہوں اور دوسری پیر صاحب یہ فیصل صاحب نے کل بھی آپ کی لائیو آٹھ گھنٹے تک صرف اپنی یہ مرزا صاحب کی باتیں کرتے ہیں کسی کو تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی نہ لیں اور فیصل صاحب کو بٹھا لیں اور مرزا صاحب یہ سرادی دسکرس کرتے رہے اور کسی کی کوئی بات ہی نہیں کومنٹ پڑھنے پیچھے نیچے ہاں جی یہ چنگیز خان نے سو کومنٹ میں ایک کومنٹ کیا یہ آپ کا کاکس بھائی نے سو کومنٹ یہ سو کومنٹ اس نے کپی پیسٹ کی ہیں وہ ابھی بھی کپی پیسٹ کر رہا ہے علی 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 بھائی علی شیر بھائی آپ انشاءاللہ بیان صاحب کے بات بولیں گے امیان صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجئے تو یہ پیر صاحب آپ پتہ رہے اردو آپ کو کتنا آتا ہے تو تھوڑا سا خود بھی نظر رکھا کرے کہ کون کتنی زیادتی کر رہا ہے وہ ایم ڈی بھی کرتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے پر اوپر میں کوئی صفائی دے رہا ہوں اس نے ایک کومنٹ کیا اس کے مقابلے میں سو کومنٹ اگنور ہے لیکن اس کا ایک ہائیو لائٹ ہے کہ جی وہ ایم ڈی نے کر لیا تو وہ اس کو میں میوٹ کر دوں بلا کروں اور اپنے ہر طرح سے کر رہا کوئی کچھ گالیاں نکال رہا ہے کوئی یہ بڑی انفیر بات ہے اور باقی دوسری یہ فیصل صاحب کا جو مسئلہ نا میں نے جو انتازہ لگایا ہے یہ آپ کی لائیو کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے کیونکہ انہوں نے دوسرے کسی کو بات کرنے دیں اور ہر کام میں دنیاوی یا دینیو مرزا صاحب کا ان کے لیے اعتراض ہے کہ مرزا صاحب نے یہ روک دیا مرزا صاحب نے یہ کر دیا مرزا صاحب نے یہ کر دیا اور بھائی کچھ آپ بھی تو کرو نا ہاں یہ ٹھیک کہا رہے ہیں پاکستان میں جماعت کے لوگ ان کی مسجد میں جاتے نا وہ ادھر آتے ہیں اور کوئی بھی صاحب دوسرے کی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑتا نا سنی وہبی کی مسجد میں جا کے بریلوی پڑتا نا بریلوی وہبی جا کے پڑتا نا شیعہ دوسرے کی مسجد پڑتا ہے وہاں پہ یہ ایک بھی مرزی لے لیکن کوئی بھی اک دوسرے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑتا پاکستان میں کیونکہ ہر ایک کا دوسرے پہ کفر کا فتوہ ہے تو یہ آپ ہم سے زیادہ علم والے ہیں کہ جس کے امام کے لیے آپ کفر رکھیں اس کو ماننے والا آپ کے پیچھے نماز کیسے پڑھے گا سیدھی سی بات ہے اس میں کونسی راکٹ سائنس ہے کہ انہوں نے منع کیا یا انہوں نے منع کیا جب میں کسی کے امام کو نوز بلا کافر سمجھتا ہوں تو اس کے پیچھے میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہوں یا میرے امام کو کوئی کافر سمجھتا ہے تو میں اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھ سکتا ہوں تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نہیں پڑھتے کوئی بھی نہیں پڑھتے ایک دوسرے کے پیچھے ہاں یہاں پہ اہمدیوں کے مقابلے میں میں کہہ دیں گھوٹ بول دیں کہ نئیں پیر صاحب ایسی بات ہی کو نہیں ہم پڑھتے ہیں ہم تو ایک ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس کو میں مانتا ہوں یا سارے کہیں گے ہم ایک ہیں جب کوئی آم دی سامنے ہوگا لیکن پرائیویٹ میں فلاؤں میں دیکھ لی جیے گا یوٹیوب بری پر یا ریکارڈ کے بری پی یا پورا سوشل بیڈیا برابر سیدھی بات کریں چھوٹ کے بولنا کیوں کوئی بات کریں اکسان میں کوئی کسی کے پیچھے بات ہی پڑھتا جتنے بہتر تیتر فرقے جی بہت شکریہ مہین صاحب بہت شکریہ جی علی شیر صاحب آپ جواب دیں بات کریں جو بھی ہے جی پیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بہتر فرقے جو ہے نا یہ بار بار ایک ہی بار بہتر فرقے بہتر فرقے یہ گنوا تو دیں کہ فرقے کون کون سے ہیں اور بہتر کون سے بہتر ہیں اور یہ کیسے آپ نے آپ کو تیترمہ فرقہ کہتے ہیں وہ پہلے وہ بہتر کی نوا دیں اور تیترمہ آپ نے آپ کو شامل کر کے بتا دیں کہ ہم تیترمہ ہیں یہ ذرا فیوریٹ فورٹی نائن صاحب جو ہے نا اپنی ترم میں مجھے بتائیے گا کہ کون سے بہتر فرقے جو پورے ہو چکے ہیں اور یہ تیترمہ ہیں نمبر ایک نمبر دو ہمارے یہاں پاکستان میں سنی ہو دیوبندی ہو یہ مقاتب فکر ہیں یہ جو ہیں مسالک ہیں یہ فرقے نہیں ہیں جس حدیث کی روح سے آپ فرقوں کی بات کرتے ہیں وہ فرقے یہ نہیں ہیں یہ مسالک ہیں یہ مقاتب فکر ہیں اور شاید کہیں کسی جگہ پہ کوئی ایسا ہو میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی میں حلفیا یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی میں خود دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھتا رہا ہوں ایل عدیثوں کے پاس جاتا رہا ہوں میں سنی ہوں ہنفی بریلوی ہوں لیکن ہاں امام بھارگاہ میں میں نہیں گیا کیونکہ میرا اتفاق نہیں ہوا باقی نہ کسی نے منع کیا نہ کوئی منع ہوتا ہے اگر کسی جگہ پہ ہے تو وہ کچھ اور وجوہات ہوں گی تو اس کسی ایک آدھ جگہ کو لے کر یہ سب کے اوپر جو ہے نا اس طرح کا الزام نہیں دھرا جا سکتا نمبر تین بات یہ ہے یہ سمجھتے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہاں جب ہمارے یعنی کے بزرگوں کو سمجھتے ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں اتھینٹک وہ کافر ہیں جب ابھی تھوڑی دیر پہلے پیر صاحب نے ایک فتوہ سنایا تھا کہ جس کو مسلمان کافر سمجھتے ہوں اس کے پیچھے نماز نجائز نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑی جا سکتے ہیں پیر صاحب ایسا ہی ہے نا جی 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 بالکل ٹھیک ہے تو جب ایک بات واضح ہو چکی کہ کافر تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس بات پہ جس پہ بات ہو رہی تھی مجھے تو وہ ساری کار رہی کا نہیں پتا لیکن اس کے جو یعنی اس کے اندر جو چیزیں تھی کہ کس وجہ سے ان کو کافر قرار دیا گیا اگر آج تک یہ فیصلہ اگر نہ کیا ہوتا اس وقت تو پاکستان میں بہت زیادہ قتل و گارت ہوتی بہت زیادہ اختلافات جنم لیتے پاکستان میں جو اینا وہ خانہ جنگی شاید شروع ہو چکی ہوتی کیونکہ ہم مسلمان کبھی بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر کمپرومائز نہیں کر سکتے ہم ان کے علاوہ کسی کو بھی اس جگہ پر قبول نہیں کرتے کیونکہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کے بھی خلاف ہے تو اس لیے قادیانی اپنے آپ کو وہاں یعنی کہ رکھنے کی کوشش نہ کریں جہاں ان کی جگہ نہیں ہے اگر کسی نے اگر قانون جو ہے جس طرح آپ انگریزوں کا قانون فالو کر رہے ہو یہاں بیٹھ کر ان کی جو ہے وہ ہر بات کو عبے کر رہے ہو پاکستان میں اگر وہ بھی ایک مملکت ہے اگر کسی نے غلط کیا تو وہ اللہ اس کا جو ہے نہ معاملہ ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے نہ وہ جواب دے ہے علی شیر بھائی دوسرے ٹن پہ انشاءاللہ آپ اپنی بات مکمل کیجئے اچھا بات یہ ہے بات یہ ہے یہ ایک ڈائری پیش کی تھی یہاں پہ ہمارے فیصل بھائی نے اور انہوں نے پڑھی بھی تھی میں نے کافی اسرار کیا لیکن وہ پڑھنے پہ مصر تھے میں ان کے سامنے ہار گیا میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھنے کی تھی پیر صاحب یہ ان کے بیٹے کا کلام تھا ہاں ٹھیک ہے اب میں ہار گیا ان کے سامنے میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیجئے تو انہوں نے پڑھ لیا پڑھنے جب جتنی باتیں انہوں نے پڑھی کیا اس میں یہ بات لگی ہوئی تھی آپ کو سنائے دی کہ جو مخالف ہیں ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی یہ الفاظ تھے تو میں ابھی آپ کو آپ دکھانے لگا ہوں آپ کو دکھانے لگا ہوں ابھی آپ سے پڑھوانے لگا ہوں بھائی جان پلیز فیصل بھائی آپ بات کرنے دیتے نہیں کیا بات ہے آپ آپ کریں میں اتی دیر لگاتا جاتا ہوں آپ بات کریں فیصل بھائی آپ مجھے بات کرنے دیتے نہیں بسم اللہ جگڑا کیوں کرتے مجھے آپ سے محبت ہے پیر صاحب بسم اللہ علی شیر بھائی کیا آپ نے وہ یہ اس طرح کی باتیں سنی یا کیا کچھ ایسا کچھ لکھا ہوا تھا علی شیر بھائی کونسی پیر صاحب یہ جو بات ابھی فیض بھائی نے جو ایک عبارت پڑھی ہے نا جی اس میں وہ مرزا صاحب کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو منع کیا تھا کہ غیر خامدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے یہ ایک الگ بات ہے میں یہ میرے الفاظ سن لیجئے کیا یہ اس ڈائری میں یا اس عبارت میں یا جو اختباس فیصل صاحب نے پڑھی جتنی پڑھی کیا اس میں آپ کو یہ بات سنائے دی کہ فیصل صاحب نے یہ پڑھا کہ یہ فتوہ تھا کہ ان کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوگی یہ تھا یہ الفاظ تھے پیر صاحب حکم موجود ہے سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے اچھا آپ مجھے میرے میں جو جہاں پہنچنا چاہتا ہوں پہنچنے نہیں دیں گے بھئی آپ بڑے طاقت بند ہیں بڑے دمارہ اقتباس سن لیں پھر یہ سوال زبردستی میری بات کو میرا گلہ دبانا چاہتے ہیں بھئی جو میں پوچھ رہا ہوں آپ نے کیا سنائے آپ دیرہ سنیے پائی جان میں دیرہ ہوں میں نے نہیں سنا مات جاری فرمائے اچھا میرے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ چھوٹ دیجئے میں اس کو اس بارے میں پوچھوں گا نہیں معذرت خواہ ہوں ایک منٹ ڈاکٹر ڈالنگ جائی بھائی آج آئیے اوپر آئیے ذرا سلام علیکم ڈالنگ بھائی ٹھیک علیکم السلام پیر صاحب کیا حال چل اللہ کا کرم ہے آپ خیریت سے ہیں آجی السلام علیکم پیر صاحب اسی بھی ٹکٹ خریدی ہے ساڑھی کوئی تصویر نہیں ٹنگی دیوار چھے اسی بھی سانس ماظرت چاہتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ ہی آئیں گے علیکم السلام ڈاکٹر ڈالنگ بھائی خیریت ہے الحمدللہ پیر صاحب آپ سنایا ٹھیک ہے میں ایک دم ٹھیک ہوں میرا گلہ دبایا ہوا ہے فیصل صاحب نے بھائی سات پہلوانوں کا ان میں طاقت ہے مجھے بولے نہیں دیتے ذرا آپ سب میرے بارے میں ان کو کہیے ڈاکٹر بھائی کیا کوئی ایسا فتوہ ہے کسی بھی کتاب سے احمدیوں کے کسی بھی کتاب سے کسی کا بھی فتوہ عالم کا ہو ان کے کسی صاحبی کا ہو ان کے کسی جو ہے خلیفہ کا ہو یا جن کو اپنا قائد مانتے ہیں نبی مانتے ہیں ان کا ہو کیا کوئی ایسا فتوہ ہے صراحتا ان الفاظوں کے ساتھ کہ جو ہمارے مخالف ہیں یعنی ہم مسلمان ان کے پیچھے تم لوگ نماز نہ پڑو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوگی اس طرح کا فتوہ ہے یہ میرا سوال ہے شاید اس طرح کا بھی مل جائے لیکن اگر ضروری نہیں ہوتا کہ الفاظ آپ کے والے ہی استعمال ہوگی ہیں یہ لکھا ہوتا ہے جائز نہیں جائز نہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے نہیں وہ میں جانتا ہوں چیز میں جانتا ہوں جو جائز نہیں ہوتی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے نہیں بھائی ڈاکٹر صاحب دیکھیں پیر صاحب یہ آپ بتا دیں جو چیز جائز نہ ہو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہو جاتی ہے وہ نہیں میرا میرا مجھے مجھے آپ سوال بس اگر یہ الفاظ آپ نے دون رہا ہے کہ اس طرح کے الفاظ ہے تو میں ٹرائی کرتا ہوں اگر آپ کے مطلوبہ الفاظ مل جائیں تو نہیں تو جب کہہ دیا آپ مجھے دکھانے نہیں دیتے میں دکھا رہا ہوں مجھے دکھانے نہیں دیتے بھائی فیصل بھائی آپ کو کیا ہو جاتا ہے سارے دوسرے دوست یہاں پر چونسٹھ سن رہے ہیں اور زیاب آئی بھی سن رہے ہیں اب آپ غور سے سنیے گا ایک منٹ میں آپ کی بات بات سنوں گا آپ کا ٹائم نہیں ہے نا آپ کا وقت نہیں ہے نا بھائی آپ کا بات کیجئے نا بھائی فیورٹ صاحب آ کے میرے اوپر اتنا لمبا لیکچر دے دے دیں دوسرے دوست آ کے جب تکا ٹائم آئے گا لیکن مجھے اپنی الفاظ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے نہیں آپ کو ہے مکمل ہے لیکن آپ اپنے ٹائم پہ میں جس سے بات پڑھنے نہیں دیا پیر صاحب آپ نے کہا دو منٹ ہو گیا آپ نے مجھے اقتباس بھی نہیں پورا کرنے دیا یہ کیسی بات آپ پورے جو ہے رات پڑھتے رہیں گے ہم سنیں پیر صاحب اس سے کام چل جائے گا اگر یہ یہ دکھا دیا جائے لیکن میرا ٹائم دو منٹ کے بعد پورا ہو جائے گا میرا گلہ جو ہے بیٹھ جائے گا مجھے اتنا چلانے کی جو ہے نا 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 بھائی بات یہ ہے علی بھائی اب ایک ساتھی باقی ہیں وہ بات کریں گے پھر ان کا جو ہے وقت آئے گا فیصل بھائی اپنے وقت آپ مجھے بتا دیجئے ان الفاغوں کے ساتھ مخالف جو جماعت ہے جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے پیچھے نماز ہماری نہیں ہوگی بت پڑو اس طرح کا کوئی عبارت اگر کسی ڈائری میں ہے آپ ذرا مجھے بتا دیجئے اچھا پیر صاحب جو حرام ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے جو کہے کہ یہ حرام ہے نہیں وہ میں پوچھ نہیں رہا نہیں وہ پوچھ نہیں رہا اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہو کہ نہیں ہوتی ہو سکتا مرزا صاحب کو جو لفظ ہی نہ آتے ہوں اچھا بات مرزا صاحب نے جب کہہ دیا کہ یہ حرام ہے تو حرام کے بعد کون سے کنجاز رہ جاتی ہے اچھا میری بات سنیجیے اب میں آپ کو بتا دوں اگر حرام سے بھی آپ کا کام نہیں چل سکتا تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ یہ لفاظ پیر آسکانی بھائی والے لکھ دیتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہوتی جائز نہیں ہے اس سے بھی کام نہیں چلا حرام ہے اس سے بھی کام نہیں چلا لیکن یہ لکھا ہوتا کہ نہیں ہوتی پھر چل جانا تکا ڈاکٹر ڈالنگ میری بات تو سن لیجیے ڈاکٹر ڈالنگ بھائی بات یہ ہے فیصل صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کسی نے بھی یہ نماز ہماری جو مخالف جماعت ہے ان الفاظوں میں کہ نہیں ہوگی میں نے کہا جو کچھ آپ نے سنا ہے وہاں پر نہیں ہے یہ بات کتنی ہے نہیں پیر صاحب یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہیں جب حرام کہہ دیا آپ بیان کرنے والے نے ایک بندے نے یہ کہہ دیا کہ جی نماز پڑھنا ان کے پیچھے حرام ہے تو جب میں بیان کروں گا تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی یہ تو کہتے ہیں کہ گیرہ امدی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہماری اس میں اب کونسا ایسا کوئی فلسفہ آگیا ہے پیر صاحب جو آپ کے سمجھ میں نہیں آتا جب حرام کہہ دیا تو نہیں ہوتی اور حرام ہونے میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کو کہا مسئلہ درپیش ہو گا میری بات میں سمجھ میں آگئی ہے دیکھیں ڈاکٹر بھائی آپ فیصل صاحب کا ساتھ مت دیں اچھا فیصل صاحب آپ ایسا کیا کریں کہ جو بھارت لکھی ہونا پیر صاحب کو منوان ویسی سنایا کریں تو پیر صاحب جان نہیں چھوڑی وہ کہتے ہیں جو مطن ہے وہی پڑھیں اپنے الفاظ بلکل اس میں مطلب اب آپ سے میری گزارش ہے دیکھیں آپ نے سب دوستوں کو اتنا ٹائم دیا ہے مجھے صرف پانچ منٹ گھڑی کے اوپر دیکھ کے نہ دے دیں اور اس کے بعد یہ سارے آپ نے کٹنے ہوئے ساٹھ پانچ منٹ یہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی صرف مجھے پانچ منٹ پانچ منٹ بھائی جان آپ کو دو منٹ دیں گے اور میں اپنے پاس سے ایک لفظ آشیہ نہیں پڑھوں گا میں اپنے پاس سے ایک لفظ آشیہ نہیں پڑھوں گا اچھا ٹھیک ہے فیصل بھائی آپ ذرا آپ نے غور سے سننا ہے پیر صاحب میں کیا پڑھ رہا ہوں اچھا ایک منٹ فیصل بھائی فیصل بھائی ابھی جو ہے ٹائم ہے سوہیل صاحب کا سوہیل صاحب کے بعد آپ کو دو منٹ دیے جائیں گے دو منٹ کے بعد دو ٹم ہے پھر پھر اپنے نشست کا انتظار کیجئے چار جگہ سے دکھانا ہے میں نے چار جگہ سے کفر دکھانا ہے مرزا کے علاموں سے علیدہ دکھانا ہے مصرے کی تشریح سے علیدہ دکھانا ہے روانی خضائع نربائین سے علیدہ دکھانا ہے پھر ایک ایک منٹ بھی آرہے والے کو لگاؤں پھر صاحب میں ایک دوارش کرنا ہے لگاؤں کہ دیکھیں کل بھی یہاں پہ یہی بدمزگی بنی تھی تو آئیے اب انہوں نے ایک ہی سانس میں پانچ دوار مرزا مرزا کر دیا بھئی اگر آپ نے ایسے کرنا ہے تو میں اپنے ایمدی بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہم چلتے ہیں یہ خودی یہاں پہ پیر صاحب کے ساتھ گفتگو کر لیں سارے خودی ابھی پندرہ بیس منٹ سے یہ خودی گفتگو ایمدی دوستوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے جب ہم نے یہ گفتگو شروع کی تھی یہاں پہ کوئی ایمدی موجود نہیں تھا یہاں پہ نزیر صاحب تھے پہلے جب سے لائف چلی ہے میں دیکھ رہا ہوں نزیر صاحب تھے اور دوسری بات جب پیر صاحب نے کہہ دیا فتوہ سنا دیا ہے کہ ہمیں ایک فتوہ آگیا ہے کہ ایمدیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو بھئی ایمدیوں کی آپ کے پیچھے کب نماز ہوگی کیسے ہوگی جب فتوہ ایک جرف سے آگیا دوسری طرف سے تو آٹومیٹک ہی منصوب ہوگی نماز اس میں آپ نے کیا نکالنا ہے ایمدی نکال یا دوسرے نکال بات ختم ہوئی چلتی ہوئی باس کے اوپر چڑے ہیں ایک منٹ میرا موقف تھا نماز ضائع نہ ہو ہاں نہیں کسی کی ضائع نہیں ہو دکھوئے نہ پڑے مارے پیچھے نہ ہمیں کوئی اتنے ہماری بازو بھیلنے میں آئی گیا ہم آپ کے پیچھے پڑے نماز نماز جس کی آپ وہ اکیلے بھی قبول اللہ نے کرنی ہو جائے گی باقی یہ انہی شہر نے جتنی مرضی بات کروائیں اس کے بعد دو دو منٹ کی جتنی بار گیاں ہمارے متعلق کے کافر ہیں تو میں ان کو خوش خبری سنا دوں کہ اگر آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں بھائی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوہ کے مطابق آپ بھی کافر ہیں اور ہم بھی آپ کو کافر ہی سمجھیں گے رسول پاک فضل کتنے کام کرام دے کوئی کام کرام ہے دیکھیں پیر صاحب یہ مرزا پر آگیا ہے تو یہ بہت مجھے بنانا چاہ رہے ہیں نہیں آپ یہ غلط بات کر رہے نا میاں صاحب تھوڑا خاموش رہی ہے ٹرس صاحب خاموش رہی ہے پلیز علی بھائی خاموش رہی ہے بات کو خراب میں خاموش ہوں لیکن اس کا ٹائم نہیں ہے بات کرنے کا لیکن پیسل بھائی وہ بات آپ کے پاس کرنے کے بعد ہمیں ٹائم ملنا کب ہے میہ صاحب پلیز میہ صاحب پلیز مومنٹ کا ٹائم لگا کے شو ٹائم آن کریں پیر صاحب دو منٹ کا ٹائم لگا کے شو ٹائم آن کریں بھائی سوڑا صاحب تعاون کیجئے فیصل بھائی تعاون کیجئے ایسا مت کیجئے سویل صاحب آپ کے پاس دو منٹ ہیں بولیے ہاں جی اسلام علیکم پیر صاحب پہلے تو میں آپ کو دیتا ہوں بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کرے اسی طرح انصاف کے ساتھ براؤڈ چلاتے رہیں اور جماعت احمدیہ کو اپنے موقع رکھنے کی پوری ازادی ہو دوسری بات یہ کہ جی یہ جو بات ہو رہی تھی کہ احمدیوں کو جی اسلام پریکٹس کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ بہت سارے یورپی ممالک میں اور عیسائی اور یہودی ممالک میں رہتے ہیں اگر یہودی یہی قانون پاس کر دیں کہ جی مسلمان اپنے مذہب کو پریکٹس نہیں کر سکتے یا وہ اس طرح کا مذہب یا اسلام پریکٹس کریں گے جس طرح کا ہم ان کو سکھائیں گے یا بتائیں گے تو کیا ان کے بارے میں یہ ان کے یہ مطالبات مان لیں گے کہ نہیں مان لیں گے مثال کے طور پر وہ کہیں کہ جی اپنی مسجد کو عیسائی گرجہ گھر کا نام رکھو یا جو بھی ہے اور تیسی بات یہ کہ جی یہ جتنے بھی باتتر فرقے ہیں یہ پہلے جو زفراللہ شاہ صاحب نے بات کی تھی کہ جی یہ تمام جو ہیں ہمارا ایک ہی موقف ہے یہ جتنے بھی باتتر فرقے ہیں یہ یوٹیوب پہ بھری پڑی ہیں آپ پیسکاری صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا اپنا باتتر فرقوں نے اپنا الگ الگ اسلام بنایا یہ اپنے خود ایک موقف پہ کھٹے نہیں ہیں یا تو ان کی بات میں وزن اس طرح ہم ہوتا جب یہ سارے مسلمان کوئی ان میں فرقہ واریت نہیں ہوتی ایک ہی موقف پہ کھڑے ہوتے اور پھر یہ جماعت کے خلاف فیصلہ دیتے پھر تو ان کی بات میں وزن پڑتا یا ان کی بات تسلیم کی جاتی یہ آپس میں خود ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دیتے چلے آ رہے ہیں تو جی اس بات میں ان کا وزن کوئی نہیں پڑ سکتا دوسری بات یہ کہ فیصل ڈار صاحب نے کہا کہ مسجد کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں جی بہت سارے ہماری یوٹیوب پہ ایسے ہیں جن کے مساجد میں ایسے ایسے امام پکڑے گئے جو بد فیلی کرتے وے پکڑے گئے اور سالوں سال سے لوگ اس امام کے پیچھے نماز پڑے تو جو امام ایسی بد فیلی کرتا ہوا پکڑا گیا ہے خاموش پلیس پلیس ان کی نمازوں کے بارے میں گندی بات نہیں کر دے امریکہ نے پکڑا گیا ہے بچوں کے ساتھ پیسر بھائی خاموش رہی ہے سویل صاحب ایسی کچھی بات یا گندی بات نہیں کیا کر دے ایسی محفل میں جتنی بات ہے نمازوں کی بات کی تھی نمازوں کا مسئلہ ہو رہا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتا ہے بھائی تسری تا زنا دی وکٹم لڑکی نو تمکیاں دے نا نو خلیفہ بنایا ہے بھائی جان پلیس بھائی جان پلیس اب ہم میاں میاں صاحب کو موقع دے دیں میاں صاحب کو موقع دے دیں ایک منٹ نہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بھائی پلیس اللہ کے لیے سوہل بھائی عام گفتگو مت کیجئے کیا کیا ہو رہا ہے مت کیجئے جتنی بات ہے جو ٹوپک ہے اس پہ تھوڑا سا فوکس کیجئے جب ہم آئیں گے ایک منٹ بھائی سن لیجئے جب یہ بات شروع ہو جائے گی کون زنا کرتا ہے کون لوڑے باز ہے کون قاتل ہے اس پر اس وقت بات کریں گے پلیس ہم جانتے ہیں تمام چیزوں کو اس کو پہلال چھوڑ دیجئے آپ کے پاس آدھا منٹ ہے اپنی بات مکمل کیجئے پلیس اجا میاں صاحب سوری اسکانی صاحب اگر کسی کی دل ازاری ہوئی ہو آپ میرے آخری الفاظ کو حضف کر دیں لیکن باقی جو میں نے اپنے الفاظ رکھے ہیں جو اس کے بارے میں اگر ان کی کوئی میری حصے وضاعت لے لیں وضاعت مجھے دلوا دیں کہ اگر عیسائی اور یہودی ان کے اوپر اسلام پر پبندیاں لگا دیں اور وہ ان پہ یہ اس بات پہ پبند کریں کہ جو اسلام ہم آپ کو بتائیں گے یہ ہم آپ پہ مسلط کریں گے وہ کیا ان کو قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی بات ہوگی بہت شکریہ جی حافظ صاحب دو منٹ جی میں جو آپ میں نے دینا جو آگے کس نے دینا ہے نہیں حافظ صاحب بات کریں گے پھر آپ جواب دیں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں حافظ صاحب پیر صاحب پیر صاحب میرے دو منٹ فیض بھائی کو دے دی جائے میری ریکویسٹ ہے بڑے دیال ہوئے دو منٹ فیض بھائی کو دے دی نہیں میں دے رہا بڑے دیال ہوئے جی میں خود دے رہا مجھے دے دی جیے نیکسٹ بھاری کے آپ کے اور یہ جو ہے نا یہ دو منٹ آپ فیض بھائی اچھا ٹھیک ہے ابھی آئے گے امیزی صاحب آپ آئیے امیزی صاحب جی بھائی پیر صاحب میرے پاس نیٹ ورک کا مسئلہ ہے اب میاں صاحب سے کنٹینو کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ علی شیر بھائی دو منٹ علی شیر بھائی علی شیر بھائی یہ کیا ہے علی شیر بھائی یہ کون سی تصویریں لگائی ہوئے آپ نے علی شیر صاحب چلیں علی شیر صاحب نہیں ہے سوہیل ناصر صاحب کے لیے انہوں نے لگائی ہے سوہیل ناصر صاحب پہچانتے ہیں بچپن میں ادنی کے ساتھ شاید قرآن پڑھتے ہیں آپ لوگ غلط کر رہے ہو غلط مت کیجئے بھائی جان اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہ آپ کو نہ مجھے لقصے ہوگا یہ ان کے دوست ہیں سوہیل ناصر صاحب کے بچپن کے دوست ہیں پیر صاحب اس لیے لگائی ہے تصویر بھائی یہ مت کیجئے اللہ کے لیے ایسا مت کیجئے یہ بات چھوڑ دیجئے اب آپ کے پاس دو منٹ ہیں آ جائیے آپ کے پاس دو منٹ ہیں سگنل کی پرابلم ہے سب سے پہلے تو پیر صاحب یہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں آپ نے کہا تھا انہوں نے کہا پر لکھا ہے کہ تمہاری کسی میرے مکفر اور کسی میرے مطرود کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو یہ پیر صاحب اصل میں مرزا صاحب کو علام ہوا ہے بقول ان کے سبتمبر انیسوں کے اندر تذکرہ کے چار سو ایک نمبر پیج کے اوپر یہ علام موجود ہے وہ فرماتے ہیں خدا نے مجھے اطلاع دی ہے تم پر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر مقذب یا مطرود کے پیچھے نماز پڑھو اور آگے وہ فرماتے ہیں بلکہ چاہیے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم میں سے ہو اور وہ پھر آگے ایک اور بھی غلط بات کر رہے ہیں کہ اس کی طرف حدیث کے ایک حدیث میں بھی اشارہ ہے کہ امام حکم منکم حالانکہ حدیث میں امام حکم منکم سے ایسی کوئی مراد نہیں ہے امام حکم منکم سے جو حدیث میں مراد ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں مسلمانوں کا وہ عمیر ہے جس نے حضرت عیسیٰ کو خنات کی دعوت دینی ہے نظیم کے بارے یہ آپ کو میرا دو میٹ کا ٹائم ہے نا اب میرا دو میٹ کا ٹائم ہے وہ تو ہوا نہیں دو میٹ آپ نے پیپر پڑھنے کے لیے پڑھ لیے جب میرا ٹائم دوبارہ شروع کیا جائے انٹرپٹ کرنے کی وجہ سے یہ تذکرہ کے علاوہ یہ اربائین نمبر تین میں صفحہ نمبر دو سو اسی کے اوپر ہاشیے میں بھی درج ہے ایک تو یہ مرزا صاحب کا الہامی طور پر حکم ہے جس کے بھئی انٹرپٹ نواز نہیں پڑھ لی پھر ہم پیر صاحب دوسرا میں آپ کو ایک اور بھی دکھاتا ہوں اس کے بعد مرزا صاحب کے ہی اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا یہ حکم کہ جب ان سے پوچھا گیا سوال کیا گیا سوال سنیے گا جو میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ سوال آپ سے جو کیا جا رہا ہے یہ مرزا صاحب سے بھی کیا گیا تو ان سے سوال کیا گیا تھا غیر ایمدیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی نسبت اور ملفوزات کے اندر یہ جلد اول صفحہ نمبر چار سو انچاس کے اوپر ہے بیر صاحب اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا ایک سکن ہاں کسی نے سوال کیا کہ جو لوگ آپ کے مرید نہیں ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے آپ نے اپنے مریدوں کو کیوں منع فرمایا آپ کہہ رہے تھے نا کہاں پر انہوں نے منع فرمایا ہے میں نے کہاں ان کی ہوتی نہیں ہے آپ نے کہاں کیا حکم ہے کدھر حکم ہے کہاں ہے فتوہ تو یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہاں پر مریدوں کو کیوں منع فرمایا وہ ایکسپلینیشن بتا رہے ہیں کہ کیوں منع فرمایا ہے اور وہ لکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے جلدبازی کی ساتھ بدزنی کے اس سلسلے کو جو اللہ نے قائم کیا تھا رد کا دیا اس قدر نشانوں کی پرواہ نہیں کی اور اسلام پر جو مسائب ہیں اس سے لا پرواہ پڑے ہیں اللہ نے ان لوگوں نے تقویے سے کام نہیں لیا اور اللہ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ خدا صرف متقی لوگوں کی نمازیں قبول کرتا ہے اس واسطے کا گیا ہے کہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑو جس کی اپنی نماز خود قبولیت کے درجے تک پہنچنی والی نہیں ہے یہ بھی ملفوضات ہے اگر میرا کوئی ٹائم باقی ہے تو دو والے اور بھی ہیں آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے باقی دو میں انشاءاللہ اگلی باری میں سناؤں گا اچھا ٹھیک ہے دیکھیں فیصل بھائی آپ میری بات سن لیں بڑے افسوس کے ساتھ پھر میری طرف سے یہ بات کہی جائے گی کہ جو آپ کا دعویٰ تھا اس عبارت میں وہ بات موجود نہیں واللہ موجود نہیں آپ کتنی بھی کوشش کر لو جو دعویٰ آپ کا ہے وہ یہاں سے ثابت نہیں ہو رہا آپ کا دعویٰ یہ تھا دیکھیں ہمارا کیا فتوہ ہے ہمارا پتا ہے کیا فتوہ ہے یہ بھی سوال کیا گیا تھا ہمارے علماء اور فقہ سے کہ دیکھو اس کے پیچھے ہم کیوں نماز پڑھ لیں یہ ہمارے مخالف عقیدہ رکھتا ہے یہ گنہگار ہے یہ آسی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جو بلوائی آئے تھے ان کے بارے میں پوچھا گیا تھا کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں ان فتونوں کے حضرت عثمان نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین عمل نماز ہے ان کا ساتھ دو نماز پڑھ لو باقی عامال دیکھے جائیں گے نماز پڑھ لو ہمارے علماء اور فقہ ان سے جب پوچھا گیا کہ ایک جو ہے بد عقیدہ ہے ہمارے عقیدوں کی خلاف ہے گنہگار ہے چور ہے یہ ہے وہ پلان ہے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی تو انہوں نے یہی فتوہ دے دیا کہ جس کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں اس کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی جس کو ہم مسلمان نہیں مانتے اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی رہی بات اس انسان کی کیا اس کی اپنی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ گنہگار ہے کیونکہ جھوٹا ہے کیونکہ بد عقیدہ ہے اس کا اگر بد عقیدہ ہے اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ بد عقیدہ ہے وہ فیصل اللہ پاک کرے گا سمجھ رہے ہیں لیکن لیکن تمہاری نماز کیا ہوگی یا نہیں ہوگی تمہاری نماز ہو جائے گی کیونکہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے تم کسی مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو اور تم اپنی نماز خود پڑھ رہے ہو اس کے امامت میں کیا کر رہا ہے وہ نماز میں سورة الفاتحہ پڑھے گا آپ خاموش ہیں اگر جہری ہے آپ خاموش ہیں سن رہے ہیں پھر وہ آیت پڑھ لے گا پھر سمجھ اللہ لمن حمدہ آپ بھی کہیں گے ربنا لکاللہ آپ بھی کہیں گے رکو ہے آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں سجدہ ہے آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں تمام آمال آپ کر رہے ہیں تشہدے سارا کچھ آپ کر رہے ہیں نماز تو آپ اپنی خود پڑھ رہے ہیں اس کے امامت پر حکم ہے بس آپ کی نماز ہو جائے گی بلے وہ کچھ ہو اس کا حساب اللہ لے گا تمہاری نماز ہو جائے گی سوال یہ ہے کیا ایسا کوئی فتوہ ہے کہ اپنے جماعت کو کہا ہو کہ تمہاری نماز اسم کے پیچھے نہیں ہوگی آپ نے کہا تھا ہاں ہے جو آپ پیش نہیں کر سکے ٹھیک ہے اب آپ آئیں گے میرے خیال میں کون آئے نہ چاہتے ہیں عثمان بھائی آپ ذرا آئیے السلام علیکم جی بھارکم سلام جی بھر صاحب جی عثمان بھائی جی بھر صاحب کس موضوع پر بات چل رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے بات اصل میں یہ بات چڑ گئی تھی کہ مساجد نہیں کہا جا سکتا ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا ہے یہ وہ تو میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بد امنی نہ ہو ملک میں بھئی آپ اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن بد امنی نہ ہو اس لیے کولاڈولا جو ہے اپنے مساجد میں یہ وہ نامت لکھیں قتل و گارت اور یہ کیونکہ حکومت تو نہیں چاہتی کہ بد امنی پہلے ملک میں وہ اپنے امام کو ایک ساتھ جو ہے اور رکھنا چاہتی ہے ٹھیک ہے اپنی عبادت آپ کریں جو بھی کرنا ہے کریں لیکن اپنے مساجد کا نام اور یہ مددے مجھے یہ حکمت لگتی ہے حکومت کی مجھے یہ لگ رہی ہے شاہ صاحب نے بھی بات کی ان کے بات میں وزن تھی فیصل صاحب نے بھی بات کی اور بائیوں نے بھی بات کی لیکن چلتے چلتے نماز پہ بات آگئی نماز پہ بات آگئی ٹھوٹ صاحب نے یا چنگے صاحب نے فیصل صاحب سے یہ پوچھ لیا تھا نماز کے بارے میں کیا آپ کی نماز ہوگی ہمارے پیچھے نہیں ہوگی تو فیصل صاحب نے کہا کہ میں ایک عبارت پیش کرتا ہوں میں نے ان کو کہا عبارت مت پیش کیجئے ان کی طرف سے پیش کیجئے آپ جواب دیجئے کہ کیوں نماز نہیں ہوگی ان کے پیچھے ہماری نماز ان کے امامت میں کیوں نہیں ہوگی یہ جواب دیجئے لیکن فیصل صاحب مصرر ہے کہ نہیں میں وہ عبارت پیش کرنا دوں گا میں بھی ترہا تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تو میں نے کام نہیں دوں فیصل صاحب یہ ہے کہ فیصل بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس حوالہ جات بہت ہیں یہاں پہ ایک اللہ حکم کا وہاں پہ آکے سوال قریبا تین چار سال سے احمدی نماز پیر صاحب پیر صاحب عثمان بھائی کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں عثمان بھائی یہ یاد رہے کہ میں نے جو جملہ ادا کیا تھا نا کہ ان کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوتی اور جو پیر صاحب نے پوچھا تھا کیا ان کو کوئی حکم ہے کہ ایسی ان کی ہمارے پاس نماز نہیں ہوتی اس سلسلے میں میں آل ریڈی ان کو دکھا چکا ہوں کہ ان کے الفاظ کہ آئندہ کوئی احمدی کسی غیر احمدی کی امامت میں نماز ادا نہ کرے اس کا حکم دکھا چکا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات اس حکم سے پوری نہیں ہوتی پھر مرزے کا الہام دکھا چکا ہوں کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ تم پر حرام مطلب میرے بھائی اپنے بارے میں بھی بارے میں بھی دیکھیں پھر سب یہ مجھے کٹ نہ کریں پھر میں مزید سناتے رہیں گے بھائی پلیز کہ بھائی ان کے پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ کے الفاظ جو آپ نے کہہ تھے پورے نہیں بھائی آپ مجھے تک پورے نہیں پلیز یہ کیا کر رہے ہیں آپ بات کرنے دیجئے عثمان بھائی عثمان بھائی آپ بات کیجئے نیک فیصل بھائی زہد بھائی اپنا سکانی صاحب بھائی یہ فیصل بھائی بات کر رہے ہیں ان کو بات کرنے دے انشاءاللہ پھر جب ہماری ٹرن آئے گی ان کے ٹائم نہیں ٹرن آپ کا ہے ٹرن آپ کا ہے بھائی دیکھیں آپ نے پہلے بھی نائنصافی کی اپنے مجھے میں نے یہ صحبت کرنا ہے نا کہ بھائی ان کے پیچھے آپ نے مجھے باری دی لیکن آپ نے میری وہ باری آمزی کو دے دی یہ بھی آپ نے نائنصافی کی پیر صاحب بھائی جان ترتیب سے چل رہا ہے بھائی ایسا مت کیجئے میں آپ کے ساتھ نائنصافی اس ترتیب میں مجھے ملے گا کیا بھائی میں کسی کے ساتھ نائنصافی کروں گا مجھے ملنا کیا ہے آپ میرے بھائی ہیں میں آپ کے ساتھ ناجائز نہیں کر سکتا ایسا مت کیجئے لیکن پیر صاحب آمزی صاحب نے اپنی ترم آپ نے مجھے وہ ترم دی تھی آپ نے مجھے وہ ترم نہیں دی تو بینصافی کیسی ہوگی بس کیا کیا جائے اچھا عثمان بھائی آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں میں مجھے بتائیں کہ ان کو یہی ثابت کرنا ہے کہ ان کا کوئی ایک حوالہ ہو کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نماز نہ پڑے گا ارمدیوں کے پیچھے یہی کہا ہے نا یہی ثابت کرنا ہے نہیں بات یہ ہے میں نے فیصل صاحب سے جو کہا چلیں وہ لمبی چھوڑی بات ہو جائے گی ہاں کوئی ایسا فتوہ دکھا دیجئے جس میں یہ ہو کہ جو غیر احمدی ہیں یعنی مسلمان اصل میں عثمان بھائی یہ پیر صاحب کی نا سوئی فاس گئی ہے تھوڑی سی تو دیل ڈالنا پڑے گا تو تھوڑی ریلی ہو جائے گی نشانہ چلنا ایک بھائی جی چھپ کریں فیصل صاحب فیصل صاحب چھپ کرو اسکانی بھائی یہ آپ کے جو مطلوبہ الفاظ ہے نا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر آپ مجھے نا وہ لکھ کے دے دینا نیچے کمنٹر سیکشن میں سے میں اور تب تک ہو یہ کوئی ایک لفظ آگے پیچھے نا نا ہو جائے تو پھر آپ کی شان میں کوئی ستاقی ہو جائے گی لیکن یہ نہیں ہوتی والا جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی آپ غور سے سننا جی پی راسکانی بھائی آپ نے بھی باقی سارے لوگ غیروں کے پیچھے نماز سترہ مارچ انیس سو آٹھ کو ایک صاحب علاقہ بلوچستان نے حضرت اقدس کی خدمت میں خط لکھا کہ آپ کا ایک مرید یعنی میریزہ صاحب کا ایک مرید نور محمد نام میرا دلی دوست ہے اور بڑا نمازی ہے نیکوکار ہے سب اس کی عزت کرتے ہیں ہمیں صفت مصوف خلیق شخص ہے دیندار ہے اس سے ہم کو آپ کے حالات ملوم ہوئے تو ہمارا عقیدہ یہ ہو گیا ہے کہ حضور بڑے ہی خیر خواہ امت محمدیہ و مداہ جناب رسول مقبول و اصحاب کبار ہیں آپ کو جو برے نام سے یاد کرے وہ خود برا ہے اچھا لی اب جس کو سمجھ نہیں آئی وہ سن لے مریزہ صاحب کو انیس سو آٹھ میں بلوچستان کے ایک مسلمان نے خط لکھا کہ مریزہ صاحب آپ کا ایک مرید نور محمد نام کا میرا دوست ہے بہت اچھا آدمی ہے بڑا نمازی ہے اس نے آپ کے بارے میں ہمیں بتایا ہے تو اس کے زبانی آپ کے بارے میں یعنی مریزہ صاحب کے بارے میں سن کے ہمارا بھی مریزہ صاحب آپ کے بارے میں بہت اچھے خیالات ہو گئے ہیں کہ آپ بہت امت کے خیر خواہ ہیں بغیرہ بغیرہ کہتا ہے مگر باوجود ہمارے اس عقیدہ و خیال کے نور محمد مذکور ہمارے ساتھ با جماعت نماز نہیں پڑتا اور نہ جمع پڑتا ہے اور وجہ یہ بتلاتا ہے کہ غیرہمدی کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی پیر زہد آسکانی میں ذرا تھوڑے سے نیڑے نیڑے ہو جائیں زہد آسکانی میں نہیں تھوڑے سے نیڑے نیڑے ہو جائیں تاکہ بات صحیح سنائی دے دے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں ہمارے ساتھ با جماعت نماز نہیں پڑتا اور نہ جمع پڑتا ہے اور وجہ یہ بتلاتا ہے کہ غیرہمدی کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہماری نماز نہیں ہوتی یہ آپ کے مطلوبہ لفاظ تھے کہ یہ دکھائیں کہ نماز نہیں ہوتی نماز نہیں ہوتی آگے وہ کہتا ہے جی آپ اس کو تقید فرمائیں کہ وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں تاکہ تفرقہ نہ پڑے کیونکہ ہم آپ کے حق میں برا نہیں کہتے اس کے جواب پر حضرت نے اس بندے کے نام یہ تحریر فرمایا کہتے ہیں کہ جواب میں لکھ دیں کہ چونکہ عام طور پر اس ملک کے ملنان لوگوں نے اپنے تاثب کی وجہ سے ہمیں کافر ٹھرائے ہیں اور فتوے لکھے ہیں اور باقی لوگ ان کے پیروں ہیں پاس اگر ایسے لوگ ہوں کہ وہ صفائی ثابت کرنے کے لئے اشتیار دے دیں کہ ہم ان مکفر مولویوں کے پیروں نہیں تو پھر ان کے ساتھ نماز پڑھنا روا ہے ورنہ جو شخص مسلمانوں کو کافر کہے وہ آپ کافر ہو جاتا ہے پھر اس کے پیچھے نماز کیوں کر پڑھیں یہ تو شرع شریف کی روح سے جائز نہیں سوال تھا مرید کہتا ہے کہ جی نہیں ہوتی مسلمان کہتا ہے مرزا صاحب مرید کو سمجھائیں کہ پڑھ لیا کریں مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں شرع شریف کی روح سے یہ جائز نہیں ہے سوال بھی یہی تھا مرید بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوتی اور مرزا صاحب بھی جواب میں کہہ رہا ہے کہ ہاں شرع شریف کی روح سے یہ جائز نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کوئی قصر رہتی ہے تو مجھے بتا دیں پھر آپ کو اگر اپنے والی عبارت ہو بہو چاہیے تو عبارت نیچے کمنٹ میں لکھ دیں میں کوشش کرتا ہوں کہ تیچی تیچی سے رابطہ کر کے ہو سکتا ہے وہ عبارت بھی مل جائے ایک اور میں بھی حوالہ جہاں پر پڑھوں گا کسر باقی ہے یہ تو میرے پاس دیکھیں ڈاکٹر ڈارلنگ جی میں نے تو یہی تو کہا تھا آپ سے کہ کسی ڈائری سے یہی تو میں پوچھ رہا تھا کہ ایسا فتوہ موجود ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کے پیچھے ہماری جماعت کی نماز نہیں ہوگی یہی تو پوچھ رہا تھا میں کہ اس طرح کی نماز ہے ہمیں نہیں دے رہے پڑھنے نہیں دے رہے ہمیں آپ کے فتوہ رہے ہیں نہیں ٹائم دو منٹ ہے آپ کو مطالبہ ہی نہیں پورا پورے دے رہے ہم تو ہمیں مریس اس کے کتہ ہی حرام دکھا چکے اللہ میں نمازیں کی جا چکی کرا چکے تم پر کتہ ہی حرام دکھا چکے بھائی ان کی سوئی فسی ہوئی تھی ہوتی پہ نہیں ہوتی پہ فسی ہوئی تھی سوئی وہ نہیں ہوتی والی نکال دی ہے اب اگر کوئی اور ہے پیر صاحب ہو گیا کام پورا پیر صاحب پڑھو دیکھیں پیر صاحب جب میں نے آپ کو مط پڑھو کا علام ان کو سنا دیا ہے آپ کے پاس یہ جواز بنتا ہے یہ ابھی نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی وہ خود بندہ حکم دے رہے ہیں اپنے مقتدیوں کو اللہ کے بندو اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے اور صبر کی توفیق دے دے دوسرے کی بات سننے کی بھی صلاحیت دے دے کہو آمین ڈاکٹر ڈالنگ آمین کہو آمین جی آمین ڈاکٹر ڈالنگ آپ کو کہنا پڑے گا بولو کیا کہنا نہیں دیکھیں آمین بھی نہیں کہتا بچلیں ٹھیک ہے آپ آمین مت کی نہیں یہ دوبارہ بتائیں میں نہ سننانے کس بات پر آمین کہنا اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے جب آپ سنی نہیں رہیں تو چھوڑ دیجئے ڈاکٹر ڈالنگ صاحب میں نے فیصل صاحب کو یہ کہا کہ ایسی بات مت کیجئے کچھی خامقہ یہ میں پڑھ رہا ہوں یہ میں پڑھ رہا ہوں نہیں جب سوال کیا گیا تھا چنگیز خان کی طرف سے یا ٹرط بھائی کی طرف سے کہ کیوں نماز نہیں ہوگی ہماری امامت میں یا تمہاری امامت میں ہماری وجہ فیصل صاحب نے کہا میں آپ کو عبارت دکھا دیتا ہوں آپ کی جماعت کا میں نے کہا دیکھو فیصل بھائی وہ عبارت کی بارے میں نہیں پوچھ رہے اس عبارت کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتا ہے آپ بتا دے کہ ہمارے علماء فقہ کیوں کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی آپ یہ بتا دے لیکن وہ بسرتے کہ میں وہ عبارت پڑھوں گا میں نے کہا میں پدنے نہیں دوں گا پھر میں نے کہا پیسر صاحب جواب نہیں دے رہے میں جواب دیتا ہوں پھر میں نے جواب دے دیا جو آپ نے سنا ہمارے علماء فقہ کا کہنا یہ ہے جس کو ہم مسلمان مانتے ہیں اس کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی جس کو ہم مسلمان نہیں مانتے اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی ڈارک الفاظ سریح واضح اب پیسر صاحب پر آگے کہ میں آپ عبارت پڑھوں گا میں نے کہا نہیں اب حق یہ بنتا ہے کہ آپ یہ سوال کریں ٹروت صاحب سے یا چنگے صاحب سے ان دونوں میں سے کسی نے سوال کیا تھا سوال کریں کہ بھئی تمہاری نماز ہمارے پیچھے کیوں نہیں ہوگی کیا وجہ ہے اگر وہ کہیں کہ ہو جائے گی پھر وہ آپ عبارت پیش کریں کہ دیکھو یہ تو تمہاری جماعت کا موقف ہے بلیکن وائیڈ پیپر میں رکھتا ہوں اپنی طرف سے کیوں کہہ رہے ہو ہمیں یہ تانہ دیتے ہو کہ ہمارے پیچھے نماز نہیں ہوگی ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے جبکہ تمہارے پاس خود یہ فتوہ موجود ہے میں نے کہا تھا ہمیشہ اس کے ان کو ڈائری کو اس وقت بولے جب اس کی ضرورت ہو اور واقعتاً وہ اسی حساب سے وہ جواب ہو سوال آپ سے کر رہے ہیں آپ دیکھ ڈائری پڑھ رہے ہیں یہ میں نے کہا تھا جب آپ نے مجھے بولنے نہیں دیا یہاں پر بیٹھے سکتے ایک برے اللہ کے بندے آپ نے مجھے پڑھنے میں نہیں دیا بولنے میں نہیں دیا آپ نے یہ ستر لوگ بات کو گڑھ بڑھ مت کرنے مت کریے بھئی بات کو گڑھ بڑھ مت کھیجئے پھلیز پھر مسر رہے کہ میں پڑھوں گا میں پڑھوں گا میں نے کہا اس طرح کوئی وقت نہیں ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں وہ سوال کیجئے کہا تھا ان کو وہ سوال کیجئے ان کا جواب آنے دیجئے جب ان کا جواب آئے گا پھر ہم ان کو یہ دکھا دیں گے کہا نہیں میں پڑھوں گا میں نے کہا میں ہار گیا آپ زیادتی کر رہے ہیں پیر صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں جو سوال آپ سے کیا گیا تھا میں نے آپ کو بتایا یہی سوال مرزا صاحب سے کیا گیا ہے آپ نے ایک جواب مرزا صاحب نے دیا تھا وہ جواب سنیجیے آپ نے مجھے وہ بھی نہیں سنانی دیا پیر صاحب میں نے کہا میں تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہوں چلیں آپ اپنی عبارت پڑھ ہی لیجئے جب انہوں نے عبارت پڑھی ان عبارت میں کہیں سے کہیں تک یہ الفاظ موجود نہیں تھے کہ ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی تب میں نے بائیوں سے پوچھا تھا کیا یہ عبارت انہوں نے پڑھی عبارت مجھے پوری پڑھنے ہی نہیں دی اب اب میں پڑھوں گا اب آپ سنیے گا اس میں وہ الفاظ آ رہے ہیں بھئی بات تو ہونے دیتے ہیں آپ مجھے اگلی باری میں پھر پڑھنا پھر اس کے بعد آپ میاں صاحب کو لے آئے آپ نے تو مجھے وہ عبارت پڑھنے ہی نہیں دی اب پڑھنے دوں گا سنیے گا اس کے اندر وہ الفاظ آ رہے ہیں جس کے اوپر آپ نے ساری رات ہمارے مجھے روکا ہے بائی جان میرے موقع پورا سن لیجیے میرے موقع پورا سن لیجیے پوری سرگزشن یہ دیکھیں یار یہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے ساری بائی جان زرابی در ادر کی بات نہیں کروں گا جھوٹ نہیں بولوں گا اللہ کی قسم آرام سے سن لیجیے جب انہوں نے جتنی عبارت پڑی اپنے ٹائم پر دو منٹ ان کو میں نے دیئے تھے بلکہ تین منٹ انہوں نے بات کی اس گفتگو میں انہوں نے قطعن یہ الفاظ ادا نہیں کیے تب میں نے دوسرے بائیوں سے پوچھا کیا یہ بات موجود تھی تو سب نے کہا یہ بات تو موجود نہیں تب آپ آئے ہوئے تھے میں نے آپ سے پوچھا بھائی کیا جو کچھ فیصل نے پڑا اس میں یہ بات موجود تھی آپ نے بھی صحیح جواب نہیں دیا لیکن یہ بات آپ نے ضرور کی کہ میں ڈوڑوں گا جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ فیصل صاحب کا یہ دعواتہ یہ الفاظ موجود ہیں میں نے تو یہی مطالبہ کیا اب آپ نے دکھا دیئے جزاک اللہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے بھائی جماعت احمدی کے دوستوں یہ ہے آپ لوگوں کا فتوہ ہمارے بارے میں ہمیں کیوں تانہ دیتے ہو بات تو اتنی سی تھی سیدھے ہو جائیں نیڑے ہو جائیں لکوا لیں ڈارلنگ بھائی یہ اس کی ضرورت تھی بات کو سمجھا کیجئے یہ تھی مکمل بات تھی راستگانی بھائی آپ نہیں سمجھ رہے آپ بھی سمجھا کریں ڈیرنگ بھائی وہ ذرا عبارت سن لیں جس سے یہ کہہ رہے ہیں نا یہ منشاہ نہیں ہوتا ذرا عبارت سن لیں ذرا سنگیے گا اچھا بھائی ایک میرے تیر صاحب آپ دے نا یہ تو نائنصافی تو نا نا کریں اب آپ نے بولنے ہم نے کتنی گفتگو کی ابھی ہم نے کتنی گفتگو کی ایک چھوٹی سی چھوٹی سی ڈاکٹر ڈیرنگ بھائی کو بات بتا دوں چھوٹی سی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ کے پاس ہے آپ زبردستی شکریہ یہ شکریہ یہ زیارسول بھائی ذرا سنیے گا سلسلہ امیدیا کے اندر صفحہ نمبر ایٹی فور ایٹی فائی کے اوپر بشیر احمد 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 صاحب خود لکھ رہے ہیں اپنے والد صاحب کا حکم وہ حکم بھی میں اگلی باریوں میں دکھا چکا ہوں جہاں سے یہ آخذ ہوا ہے لیکن ابھی سنیے گا جو الفاظ اگزیکٹ انہوں نے کی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح نے اس سال میں خدا سے علم پا کر جماعت کی تنظیم و تربیت کے متعلق دو مزید احقابات جاری فرمائے اول تو آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ آئندہ کوئی احمدی کسی غیر احمدی کی امامت میں نماز ادا نہ کرے بلکہ صرف احمدی امام کی اقتداء میں ہی نماز ادا کی جائے یہ حکم ابتداء میں اٹھارہ سو اٹھانوے میں زبانی طور پر جاری ہوا تھا مگر بعد میں انی سو میں تحریری طور پر اس کا اعلان کیا گیا تھا اور آپ کا یہ فرمان جو خدای منشاہ کے محطات تھا اس حکمت پر مبنی تھا کہ جب آپ غیر احمدی مسلمانوں نے آپ کے دعوے کو رد کر کے اور آپ کو جھوٹا اور مفتری قرار دے کر اس خدای سلسلے کی مخالفت پر قبر باندھی ہے تو خدا نے اس زمانے میں دنیا کی اصلاح ابھی میں یہاں تک پہنچا تھا انہوں نے کہا تمہارے دو منٹ ختم نہ تم اس کے اوپر کو کلام کر سکتے ہو نہ تم اپنی بات کر سکتے ہو کہ مرزے نے کیا کہا ہے کیا نہیں کیا اور آگے سے بچھاڑ شروع کہ بھئی جو آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ بھئی ان کی نماز نہیں ہوتی یہ اس سے جاری نہیں ہے اور وہ فلانے سے میں پوچھوں گا اسے پوچھوں گا میں نے یہ والا پڑھا مجھے اول تو والا ہی آپ نے مکمل نہیں کرنے دیا دوسری بات اس کے اندر جب صاحب آپ پھر دیکھیں یہ وہی کام کر رہے ہیں آپ پیر صاحب ٹائم ہو چکا نا آپ کا ایک منٹ ہو گیا نا ڈاکٹر صاحب فیصل بھائی کو میں نے یہ الفاظ کہے تھے اللہ جانتا ہے ہر بات مجھے قسم مت دے دو مجھ پر تشدد مت کرو میں نے یہ کہا تھا آپ باقی عبارت اپنے دوسرے ٹن میں پڑھ لیں یہ بھی میں نے کہا تھا آپ اپنے دوستوں سے بات کریں میں اس کے اوپر اور مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں اس کے اوپر مزید کوئی بار بات کرنا نہیں چاہتا آپ اپنے دوستوں سے بات کریں شکریہ فیصل بھائی کو میں نے یہ اور ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی اس بات کو اب اس آخری جملے میں مکمل کر کے اپنے دوستوں سے گفتگو کریں گے جتنی دفعہ آپ یہ میری بات ریپیٹ کریں گے مجھے اپنی صفائی پیش کرنی پڑے گی یہ ایک سلسلہ نامترہ ہی چلتا رہے گا اچھا پیسل بھائی کا نام لینا بھی اب بہت مشکل ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب جب آپ آئے تھے میں نے آپ کو ڈارک یہی پوچھا تھا جماعت کے جو ان کو نبی مانتے ہیں ان کی ان کا کوئی فتوہ یا ان کی کسی صحابی کا فتوہ یا کسی عالم کا ان کا فتوہ کسی سے بھی آپ دکھا دیجئے میں نے یہی کہا تھا میں نے میں نے تو یہی مطالبہ کیا تھا خیر آپ نے بات کی جی میان صاحب آئیے جی پیس صاحب اب آدھے گھنٹے بعد باری آئی ہے جس میں میرا خیالہ تقریباً تین چار ٹرمانی تھی دو دو منٹ کی تو آدھے گھنٹے بعد باری آئی ہے تو میں حضرانہ دو تین منٹ لوں گا اور یہ آخری ٹرم ہی ہوگی میری اس کے بعد میں لیو کر جوں گا پہلی بات ہم اپنے احمدی بھائیوں سے عرض کروں گا ہاتھ چوڑ کے کہ بھائی آپ جو بھی یہاں پہ آتے ہیں تو ہلکی بات کبھی نہ کریں جیسے ہمارے ایک بھائی نے سوہل بھائی نے کی تھی ان باتوں سے انسان کی آہ باتوں میں یا دلیل میں وزن نہیں ہوتا بلکہ اس کی شخصیت ہے جو ہے وہ اور ہلکی ہو جاتی ہے تو یہ مجھے اچھی بات نہیں لگی دوسری بات پیر صاحب آپ کے موڈیٹر انتائی جو ہے نا وہ جانب دار ہے ایک تو اپنے سب بھائیوں کو کوئی میوٹ نہیں کرتا ہم کہیں بھی کوئی بات کرنا ہے فورا میوٹ دوسرا میں نے سکرین شاہ لیا تھے لیکن میں نے پھر مناسب نہیں سمجھا کہ میں یہاں سکرین پر ڈسپلیز کروں اتنے گندے کومنٹ آ رہے ہیں اور کوئی میوٹ نہیں کر رہا یہ بڑی انفیر بات ہے اگر آپ نے اس طرح لائف چلانے تو پھر ہمارا بھی ایک آدھا بندہ جو ہے اسے موڈیٹر رکھیں تاکہ وہ بھی دیکھیں کہ جو ہمارے خلاف آ رہا تو اس کو میں پھر میوٹ کروں تو یہ بہت صاحب یہ بات نہ کریں وہ آپ کا سیفی جو ہے وہ آپ کی براد میں ہمیں ایک گندی گالیاں دیتا ہے اچھا ان بھائی ان کا ان کا مطالبہ ہے کہ اسمان بھائی حافظ بھائی آپ اپنے ٹن پر بات کر لیں پلیز ان کے ٹاک ماسٹر صاحب آل ریڈی یہاں پر موڈیریٹر ہے میری ابھی دیجئے نا بھائی بات کرنے دیجئے جی جاری رکھیں اچھا دوسری بات جو فتوہ تھا وہ زیاد صاحب نے بالکل صحیح پڑھ کے سنا دیا اس میں اگر کوئی ایم دی اس طرح کی کھاچ مارتا ہے تو میرا